یہ ویڈیو میں ان لوگوں کے لئے لے کے آئی ہوں جن کو ابہ بہت زیادہ پسند ہے اور جن لوگوں کو نہیں بتا ابہ کیا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ہان جی ابہ بہت ہی خوبصورت سیٹی ہے اور یہاں پہ سعودیہ کی خوبصورتی اسی سیٹی میں پائی جاتی ہے ہان جی بلکل کہا جاتا ہے کہ سعودیہ کی اگر خوبصورتی دیکھنی ہے تو ابہ چلے جائیں ابہ ہر کسی کو پتا ہوگا اور یقین کریں جس کو پتا ہے نا وہ یہ ویڈیو شوک سے دیکھے گا اسالکو آئی ایٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب جی آج میں بہت زیادہ اکسائیڈ ہوں کیونکہ میں جا رہی ہوں ابہ تو میں نے سوچا جیسے ہی میں پیاری سی جو ہے ویڈیوز بناتی ہوں آپ لوگ کے لئے آپ کو دکھانے کے لئے سعودیہ کا ٹور دینے کے لئے تو میں نے سوچا جب ابہ جائی رہی ہوں تو میں دکھا دوں سعودیہ کی اصل خوبصورتی بائی روڈ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ہم لوگ گئے تھے بیشا سے جو ہے وہ ابہ بائی روڈ ہمیں جو ہے وہ دو دن لگ گئے تھے اور دو دنوں میں ہمیں بہت انجوائے کیا یہ ہم لوگ گئے تھے عید والا دن گئے تھے عید کی شام کو گئے تھے اور عید کے تیسرے دن کی شام کو ہم لوگ واپس آ گئے تھے ہم لوگوں نے ایک اپارٹمنٹ لیا تھا جس کی ویڈیو جو ہے میں آر ریڈی اپلوڈ کر چکی ہوں یقین کریں بہت ہی اچھا ہمیں جو ہے وہ مل جیا تھا جو کہ مجھے انڈیا سے ووچ کرتے ہیں جو کہ سعودیہ سے ووچ کرتے ہیں جو کہ یہاں پہ ویزٹ پہ آئے ہوئے ہیں نا تو آپ لوگ جو ہے وہ جانا چاہ رہے ہیں آ وہاں تو وہ جو ہے وہ میری ویڈیو لازمی دیکھئے گا آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ کس رہاں سے کتنا جو ہے وہ سستا اتنا جو ہے وہ اچھا لے سکتے ہیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت زیادہ وہ پسند آئے گا اچھا جی میں اس کی جو ہے وہ طریف یہاں پہ نہیں کرنے والی یہ ایک الگ سے ویڈیو ہے وہ آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں نہیں یہاں پہ میں بتانے والی ہوں اچھا جی ایک تو ہم لوگوں نے اپارٹمنٹ لے لیا تھا اور یہاں پہ یہ دیکھیں اتنا جو ہے وہ زبردست روڑ تھا نا اپارٹمنٹ میں سٹے کرنے کے علاوہ ہم لوگ رکھتے تھے کچھ کھانا بھی نہ ہوتا تھا تو یا پٹرول ٹھلوانے کے لیے اور بس ایک پارک تھا ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے ابھا کا پارک اور نیسٹ ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ وہ پارک بہت ہی خوبصورت تھا وارٹر پارک تھا اور یقین کر اتنا زبردست تھا نا ہم نے جب سے دور سے دیکھا نا کہ وہ پارک ہمیں نظر آ رہا ہے اور اتنا خوبصورت جب باہر سے ہی اتنا خوبصورت آنا تو اندر سے کتنا ہوگا تم لوگوں نے سوچا کہ یہی پہ سٹے کرتے ہیں بچوں کو تھوڑا سینجوائے کرواتے ہیں تو وہ لگ سے ویڈیو ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی آجا جی یہاں پہ بائی روڈ میں آپ لوگوں کو دکھاتی چلوں اب آج جو ہے وہ بہت خوبصورت سٹی ہے یقین کریں جیسے جیسے ہم لوگ اوپر جا رہے تھے یعنی کہ یہ جو ہے وہ بائی روڈ جو ہے اوپر پہاڑوں کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے اور جیسے جیسے ہم لوگ اپنا سفر کر رہے تھے یعنی کہ اوپر کی طرف جا رہے تھے تو بادل ہمیں نیچے کی طرف آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور یقین کریں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم لوگ جب اینٹ میں پہنچے تھے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم لوگ بادل میں ہیں یعنی کہ بادلوں میں ہیں ہم لوگ میں نے جو ہے وہ بہت انجوائے کیا تھا ہم جب پچھلے سال آئے تھے وہ بھی میرے پاس ویڈیو ہے وہ تب جو ہے وہ ٹھن تھی یعنی کہ ستمبر کا مہینہ تھا آئی تنگ اور اب جو ہے وہ گرمی ہے تو تب تو بہت زیادہ سردی تھی اب بھی جیسے کہ سب کوئی بتایا کہ بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے یقین کریں اتنی زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے نا کہ جو کہ حج پہ لوگ آئے ہوئے تھے نا آئی تنگ پائنس سو سنتالیس لوگوں کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے نا مطلب اتنی گرمی تھی اور آپ لوگ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ سعودیا میں کتنی گرمی ہوگی تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ ابہا جاتے ہیں وہاں بینچوائے کرتے ہیں کیونکہ جیسا میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہمارا جو ہے وہ مرنگ نران کا غان ہے نا علاقے ٹھنڈے ہوتے ہیں یہ بھی ابہا ایسے ہی ٹھنڈا ہے اور پاکستان کی خوبصورتی وہیں بھی ہے تو سعودیا کی بھی خوبصورتی یہیں بھی ہے اور میں اگین اگین کہہ رہی ہوں جن کو نہیں بتا جو کہ ویزرٹ پہ آئے ہوئے ہیں میرے خیال میں سب کو ہی بتاؤگا بس میں یہ اتنا کہوں گے ابہا ضرور آئے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت علاقہ تھا اور بادر ہمیں جو ہے وہ بلکل نیچے نظر آ رہے تھے یہ دیکھیں اور یہاں پہ بھی بھیڑے اس طرح سے پھیری ہوتی ہیں جیسے وہ ایک فلمی سین سانی ہوتا ہے ویسے ہی بہت ہی خوبصورت تھا اور یہاں سے واپس جانے کو دل تو بلکل بھی نہیں کرتا ہے یہ دیکھیں اتنا خوبصورت علاقہ اتنا جو ہے وہ دل کو ایک سکون ملتا ہے واپس جانے کو جو ہے دل بلکل نہیں کرتا اور یہ دیکھیں اس رہاں سے یہ علاقہ ہے ابہا بہت ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے اور یہاں پہ آئیں لازمی آئیں انچوائے کریں بہت مزائق آپ لوگوں کو اور میرے خیال میں ویزٹ کرنے کے لیے تو سب ہی لوگ آتے ہیں لیکن اب ویزٹ کرنے پہ تو آ گئے ہیں اور انچوائی نہیں کرسکے سعودیہ کو سعودیہ کی جو ہے وہ خاص خاص جگہ سعودیہ کی خوبصورتی ہی نہیں دیکھ سکے تو ویزٹ پہ آنے کا کیا فائدہ آپ جائیں اگر آپ لوگ آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے ہزمن کے ساتھ تو لازمی جائے ایک دفعہ ابہا کسی اور سیٹی جائے نہ جائے نہ ابہا لازمی جائے گا اور جو لوگ جا چکے ہیں اور مجھے کوئیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ابہا کیسا ہے اور یہ دیکھیں ابہا کے روڈ ہی بہت خوبصورت ہے اور یہاں پہ ہم لوگ سونگ سن رہے تھے لائف پارٹنر ہو آپ کے ساتھ اور جو ہے وہ میوزک چھلا ہوا ہو اور جو ہے وہ لونگ ٹرائیو اور ساتھ میں ایسا جو ہے وہ روڈ ہو جو کہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے ماشاءاللہ سے اور جو ہے وہ اتنا انجوائی کر رہے تھے کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جو ہے وہ بادل جو ہے وہ بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ دھوپ نہیں فیل ہو رہی تھی ٹھن 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 فیل ہونے لگی تھی یہاں پہ آکے اور آگے جا کے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں پہلے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو یہ دکھا دوں کہ یہاں پہ یہ بلدیا کا یہ جو ہے یہ محل ایک محل وام بنایا گیا تھا جو کہ بلدیا کے لئے تھا میں نے کہا کہ یہ ہوتل ہے جب ہم لوگوں نے غور کیا تو یہ بلدیا کے لئے تھا بلدیا وہ ہوتا ہے جو یہاں پہ سفائی کرتے ہیں یعنی کہ اس جگہ کو ساف کرتے ہیں اچھے طریقے سے جو ہے وہ سفائی کا خیال رکھتے ہیں وہ ہوتے ہیں یہاں پہ بلدیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ آگے جا کے سنگل روڈ آ جائے گا آپ لوگوں نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے کیونکہ سنگل روڈ یہ ہوگا کہ آپ لوگ جب سنگل روڈ پہ جائیں گے تو وہ بس مطلب ٹرافک آ بھی رہی ہے اور جا بھی رہی ہے آپ لوگوں نے اسی رسطے پہ جانا ہے اسی رسطے پہ واپس آنا ہے اور سنگل روڈ ہوتا ہے اور یقین کریں وہاں پہ جو ہے وہ تھوڑی سی خوفناک مطلب ڈرائیونگ ہو جاتی ہے وہ تو ایزی لی جو ہے وہ چلا سکتے ہیں ساتھ میں جوائے بھی کرتے رہتے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت تھا اور یہ جگہ ہی بہت خوبصورت ہے بس آپ لوگوں کو جب ابھا کے قریب پہنچ آئیں گے ابھا جب پہاڑ آ جائیں گے جب آپ لوگوں کو لگے گا کہ بادل جو ہے وہ نیچے آ چکے ہیں تب آپ لوگوں کو جو ہے وہ گاڑی تھوڑی سی افتیار کے ساتھ چلانی پڑے گی اور یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جتنی بھی گرمی ہو جتنی بھی جو ہے وہ مطلب کہ بہت زیادہ گرمی پیڑی ہے آپ لوگ یہاں پہ ابھا آ جائیں ایک دفعہ یقین کریں وہ بہت ہی زیادہ انجوائے کریں گے بہت ہی خوبصورت ہر جگہ پہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہم لوگ جب ہم لوگ جا رہے ہوتے تھے تھوڑا سا جاتے تھے تو نیچے جو ہے وہ لوگ اس راہ کی سر سر جگہ نظر آ رہی ہوتی تھی اور ساتھ تھی بھیڑے اور بگریوں ہوتی تھی اور اتنی سر سر جگہ پہ اور لوگ جو ہے وہ اپنی پچھرز بنوارے ہوتے تھے ویڈیوز بنوارے ہوتے تھے تو ایسا فیل ہوتا تھا جیسے ہم لوگ مذہب کے بہت زیادہ ایک مووی دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا سین اور بتانا بہت زیادہ مشکل ہے اپنے الفاظوں میں اس کی خوبصورتی کو آپ لوگ ایک دفعہ لازمی آئیے جو کی سودیاں آئے ہوئے ہیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد یہ تھی بائی روڈ ابھا کی ویڈیو جو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنی فیملی فرینڈز میں اور لازمی کمیٹس کر دیا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لکھتی ہے اور آگے جو ہے وہ میں شیئر کروں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ویڈیو نیسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گی اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا